فالو ویلکم فرنڈز آج کی یہ ویڈیو سی لینگویج کی ہے اور سی لینگویج میں خاص کیا ہے کیا سکھانے والا ہوں آئیے آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ہم فنکشن کالنگ کے بارے میں بات کریں گے فنکشن کالنگ کیا ہوتا ہے دیکھیں فنکشن بنانا اور پھر اس فنکشن کی ڈیفنیشن کو لکھنا یہ دو باتیں ہو جاتی ہیں فنکشن بنا لیا آپ نے اور پھر فنکشن کی ڈیفنیشن کو لکھا اور فنکشن کو کال کیا یعنی فنکشن بنانے کے بعد اس فنکشن کا نام آپ نے نیچے لیا اسے کہتے ہیں فنکشن کالنگ اب یہ فنکشن کالنگ کو میں ایک اگزامپل کے سروں explain کرتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے hash include میں لکھتا ہوں تو یہاں پر click کرتا ہوں اور پھر لکھوں گا میں hash include stdio.h کیونکہ یہ header file ہے c language کی ٹھیک ہے تو یہ header file ہم نے لکھ دیا اب enter کر کے نیچے آئیں گے یہاں پر ایک function میں بناتا ہوں تو پہلے میں لکھ دیتا ہوں وائڈ اور پھر میں my function کے نام سے ایک function بنا لیتا ہوں تو یہ ایک function بنا لیا میں نے my function کے نام سے ٹھیک ہے curly braces کو open کر لیں گے enter کر کے نیچے آئیں گے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر کچھ print کرواتے ہیں جیسے میں لکھتا ہوں printf کیونکہ یہ c language ہے تو printf اگر python ہوتا تو صرف print ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں computer and excel solution یہ channel کا نام ہے میرے تو یہاں پر computer and excel solution ڈال دیں گے تو یہ ہو گیا computer and excel solution تو کچھ اس طریقے سے computer and excel solution میں نے کر دیا ہے اور اب کیا کرنا ہے ہمیں یہاں سے اسے کرنا ہے terminate تو یہ terminate بھی کر دیا enter کر کے نیچے آگئے یہاں پر جیسے ہی نیچے آتے ہیں تو یہاں پر اب ہمیں bracket کو کر دینا ہے close تو یہ bracket close کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم main function بنائیں گے یہ تو user define function ہم نے بنایا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر main function بنائیں گے تو یہاں پر میں directly لکھ دیتا ہوں main m a i n تو یہ main function ہم بنا رہے ہیں یہ دھیان رکھئے گا اور پھر یہاں سے enter کر کے نیچے آتا ہے یہاں پر curly braces کو open کر لیتے ہیں تو یہ open کر لیا curly braces ٹھیک ہے یہاں پر curly braces کو open کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پر جیسے ہی curly braces کو open کریں گے تو یہاں my function کو ہم call کریں گے تو یہ دیکھیں یہی calling ہوتی ہے تو یہ کر دیا میں نے my function کو call اور جیسے ہی call کریں گے تو my function کی جو definition ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ my function جب call ہو تو computer and excel solution لکھا ہوا آ جائے تو بلکل وہی ہوگا my function جیسے ہی call ہوگا تو computer and excel solution print ہو کر آ جائے گا تو یہی تو ہے تو یہاں سے اب اس کو save کرتا ہوں build compile کروا لیتا ہوں تو یہ save تو already کر رکھا ہے میں نے gg.c کے نام سے compile ہو گیا پروگرام ہمارا اب اس کو ہم کیا کریں گے run کروائیں گے تو run کروائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر run کروانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر run کروائے میں نے تو یہاں پر computer and excel solution solution ایک بار print ہو رہا ہے کیونکہ ایک ہی بار اسے call کیا گیا ہے تو یہ ایک ہی بار print ہو رہا ہے چلی آئیے ایک بار اور call کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلیے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں واپس سے my function تو یہ لکھا میں نے my function کچھ ایس طریقے سے آپ کو بھی لکھ دینا ہے my function تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آگیا ہے اور یہاں پہ termination دے دینا تو کتنی بار call ہوا دو بار call ہوا تو دو بار call ہوا اس کو compile کروائے پھر یہاں سے run کروا دیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر دو بار کمپیٹر انڈیکسل سولوشن پرنٹ ہو کر آ رہا ہے آپ چاہے تو لائن چینج کر سکتے ہیں لائن چینج کرنا آسان ہے ٹھیک ہے اگر میں تین بار کال کروں تو کیا ہوگا تین بار کال کریں گے تو تین بار پرنٹ ہوگا تو یہاں پر لکھتا ہوں میں مائی فنکشن تو اس طرح سے ہم نے یوزر ڈیفائن فنکشن منائی ہے آپ دیکھیں یہ تیسری بار میں اس کو کال کرنے جا رہا ہوں تو ایک بار یہاں سے بیولٹ پہ جا کے کمپائل کرواتے ہیں پھر یہاں سے اس کو رن کروالی تھے تو یہ دیکھیں تین بار یہ کال ہوا تین بار یہ چھلا تین بار پرنٹ ہوا تو یہی ہے فنکشن کالنگ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں تھانک یو فر واشنگ اس ویڈیو